اسلام علیکم ویوورز میں ہوں سادر رحمان ویلکم تو فارمنگ پروٹوکول ویوورز میں کون سا ایسا فلوک جو ہے وہ اپنا شروع کرے کہ جس سے اس کو منافع ہو ٹھیک ہے اس کو مطلب نقصان کا خطرہ کم سے کم ہو ٹھیک ہے تو ویوورز ویڈیو کو ساتھ جڑے رہے گا انشاءاللہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے تو جن ویوورز نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ فارمنگ پروٹوکول پر بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو کرتے ہیں گولڈن مصری کا جو ایک دن کا آپ لے لیتے ہیں یا دو چار دن کا یا دس دن کا اگر آپ چوزہ لیتے ہیں تو آگے سردیوں کے مہینے آ رہے ہیں سردیوں کے مہینے میں ایک تو اگر تو سردی کی سٹریس ایک دفعہ چوزے کو لگ جائے تو چوزہ جو ہے اس کے جو لوںیں ہوتی ہیں اس کے پروں کے اندر اگر ان میں ہوا ایک دفعہ تھنڈی چلی جائے تو چوزہ وہ کبھی گروت نہیں کرتا جو اس کی نارمل گروت ہوتی ہے تو سردیوں میں اگر تو آپ مطلب ایک دن کا چوزہ جو ہے اگر تو آپ وہ فلاک ڈالنا چاہ رہے ہیں تو سردیوں میں یہ کام کبھی بھی آپ شروع نہ کریں کیونکہ سردیوں میں ایک تو نیا فارمر ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے چوزے کو سنبھالنے اگر تو کوئی پرانا ایکسپیئرنس بند ہے وہ اپنا کام کر بھی لے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن میرا جو ہے وہ concern زیادہ نئے فارمر سے ہے نیا بندہ جب ایک کام کو شروع کرنے لگتا ہے تو اس کو ساری یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور دیکھنی پڑتی بھی ہے تاکہ وہ اس کو نقصان کا خطرہ کم سے کم ہو تو آپ یہ ان سردیوں کے مہینے میں یہ چار پانچ مہینے جو ہیں ان چار پانچ مہینوں میں اپنا چھوٹے چوزے کا جو کام ہے وہ شروع نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں جو لوگوں کو بھی میں نے calls پہ بتایا وہ یہی ہے کہ آپ ان سردیوں کے مہینے میں بڑی مرگی جو ہے وہ ڈھونڈ لیں اپنے علاقے کے اندر یا کسی اور فارم سے آپ بڑی مرگی جو انڈوں والی مرگی ہے نا جو ابھی انڈے دینے شروع کر گئی ہے یا اور پندرہ بیس جنوں تک مہینے تک جو ہے وہ انڈا شروع کر دے گی جو انڈا چوزے جو گولڈن مسری مہینہ جو وہ چھ مہینے پہ انڈا شروع کر دیتی ہے مرگی ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کو انڈا دینے والی مرگی مل جاتی ہے اپنے فارم سے یا کسی کہیں اور سے تو آپ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے بھی شروع کر سکتے ہیں تو آپ انڈے والی مرگی لے آئیں ان سردیوں کے مہینوں میں آپ انڈے والی مرگی لے کے آئیں اس کی کیر کریں اس کی فیڈ پہ بھی وہ خرچہ نہیں ہوتا جو نارمل کمرشل فیڈ ہم دوسرے گولڈن مسری میں چھوٹیج برڈ میں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کو گروتھ کے لیے فیڈ چاہیے اور وہ فیڈ مہنگی بھی آتی ہے اور ہمیں وہ ڈالنی بھی پڑتی ہے کمرشل فیڈ لیکن بڑی مرگی جو ہے اس کو فیڈ کا وہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے انڈے والی یہ خوراک کھانی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو دیسی فیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا دیسی فیڈ میں اپنا گندم باجرہ جو ان کو آپ دلیا کروالے ان کا دوسری سبزی آپ منڈی سے لے آئیں بچی خوچی وہ ڈال لیں تو وہ جو ہے نا وہ مرگیوں کا گزارہ ہو جاتا ہے آپ وہ مرگیاں لے کے آئیں ان کے انڈے جو ہے وہ مارکٹ میں آپ ان کا سیل کا کام کریں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ دیسی مرگی کا جو انڈہ ہے وہ دوسری جو انڈہ ہے دوسرا انڈہ کر 10 روپے کا تو دیسی کا انڈہ آرام سے 15 روپے کے جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے اور لینے والے بھی کہہ کے لیتے ہیں اور 15 روپے بھی آپ کو پے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیسی مرگی کے جو انڈے کا کام ہے یہ بہت بیسٹ بزنس ہے آپ کے چار پانچ ماہ میں جو آپ رقم آپ مرگیوں پر سپینڈ کریں گے مرگیاں لینے پر وہ اگر آخر میں مرگیوں سے انڈے جب سردیاں ختم ہو جائیں گے تو جب آپ مرگیاں سیل کریں گے تو وہ پیسے آپ کو وہ دوبارہ واپس بھی آ جائیں گے اور انڈوں کا جو ہے وہ آپ کا منافع کا منافع ہے ٹھیک ہے جو آپ نے رقم شروع میں مرگیاں خریدنے میں لگائی ہے آخر میں اگر جب آپ مرگی سیل کریں گے تو وہ آپ کے پیسے پورے بھی ہو جائیں گے اور جب آپ مرگیاں جو انڈے آپ نے سیل کر دی ہیں ان انڈوں کا جو ہے وہ آپ کو پروفٹ آئے گا باقی انڈے جو ہے وہ سیل آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں میں اس کے پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں انڈے بیسیکلی اگر تو آپ چک وغیرہ میں رہتے ہیں تو آپ دکانوں کے ساتھ ڈریکٹ بات کریں کہ ہم آپ کو انڈے دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو انڈہ بارہ روپے تیرہ روپے کا بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کو کافی منافع ہے اس میں ٹھیک ہے تو وہ اگر پندرہ روپے کا سیل کر لیتا یا آپ کو پمپلٹ وغیرہ چھوٹا مدرہ جو ہے وہ اشتہار وغیرہ لگا دیں کہ ہمارے پاس دیسی انڈے اگر تو آپ کوالٹی چیز دیں گے تو لوگ آپ سے جو ہے وہ سپیشل بھی لینے آئیں گے جب آپ ایک اچھی چیز رکھیں گے تو لوگ آپ سے سپیشل بھی آپ سے لینے آئیں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پھیری والے آتے ہیں اکثر ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں اپنے انڈے تو ان چار پانچ ماہ میں جو میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے یہ فون کیا میں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ یہ ویڈیو بنانا لازمی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کس کون سی فارمنگ اس مہینے میں کر کے جن کو آپ شروع کر کے جو ہے وہ آپ منافع کما سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں اور آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا کہ مرگیوں کیسے رکھنی ہیں ان کو کیسے دیکھ بال کرنا ہے تاکہ آپ اگلے نیکس جا کے اپنا چھوٹا چوزے کا کام شروع کر سکتے ہیں اچھا تو بیورز چھوٹے چوزے پر بات کر لیتے ہیں کہ چھوٹا چوزہ جو ہے وہ آپ کا جو رکھنے کا اپٹیموم جو ٹائم ہے جو بیس ٹائم ہے جس میں آپ رکھیں وہ ہے اپریل مہی کا انشاءاللہ اس دنوں میں جا کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ساری چیزیں جو ہے وہ گائیڈ کریں گے باقی جو اپریل مہی کا جو مہینہ کیونکہ تب وہ ایک اپٹیموم ٹائم ہے کہ جب آپ نے اگر آپ تب انڈوں کے لیے بھی مرگی تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اپریل مہی میں اگر آپ ڈالیں گے چوزہ تو وہ پانچ ماہ میں جا کے اگست سپتمبر اکتوبر تک جا کے وہ آرام سے پانچ مہینے چھ مہینے کی ہو کے انڈا شروع بھی کر دے گی ٹھیک ہے تو وہ جو ٹائم ہے نا اپریل مہی کا تب آپ اگر چھوٹا چوزہ بھی ڈالتے ہیں تو اس کو آپ گوشت کے لحاظ سے سیل کر سکتے ہیں چالیس دن بعد پنتالیس دن بعد دو مہینے بعد اور اگر آپ لمبی رکھنا چاہ رہے ہیں مرگی کے لیے تو لمبی بھی آپ رکھ سکتے ہیں بڑی کر کے بھی آپ سیل کریں لیکن اگر اب آپ کے پاس جو چالیس دن کا پڑا ہے یا دو مہینے کا پڑا ہے یا تین مہینے کا پڑا ہے مجھے کافی لوگوں کے کالز آئی ہیں کہ یار ہمارا چوزہ جو ہے نا وہ سیل کروا دو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلر نہیں آرہا کوئی سیل کروا دو ہمارا چوزہ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیزن وائد ساری چیزیں چلتی ہیں کہ سردیوں میں اب آگے بڑی مرگی کی ڈیمانڈ ہے بڑے مرگے کی ڈیمانڈ ہے یہ باتیں میں نے کافی لوگوں سے شیئر کی ہیں تو میں جا رہا تھا کہ ایک ویڈیو سے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آگے سردیوں میں بڑے چوزے کی ڈیمانڈ ہے بڑے مرگے کی ڈیمانڈ ہے بڑی مرگی کی ڈیمانڈ ہے انڈوں والی کی تو اگر آپ کے پاس وہ چالیس دن والا فلوک پڑا ہے یا دو مہینے والا فلوک پڑا ہے جو ابھی انڈے پہ بھی نہیں آیا یا جس کا ابھی گوشت بھی پورا نہیں ہے وزن تو وہ کیسے آپ سے ڈیلر خریدے گا جبکہ آگے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ڈیلر نے تو آپ سے وہ چیز لے کے جانی ہے نا کہ جس کی آگے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی تو میرے بھائی یہ باتیں جو ہے یہ بڑی سمجھنی ضروری ہیں کہ آپ بزنس ایک شروع اگر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کہ کس سیزن میں میں نے کون سا کام کرنا ہے کس سیزن میں میں نے کون سا کام کرنا ہے کہ جس میں مجھے خطرہ کم ہو نقصان کا خطرہ کم ہو میں منافع جو ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں تو یہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا فارمنگ کی ریلیٹڈ اور بھی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دوں گا تو باقی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ ابھی جو آپ کا سیزن ہے وہ مرگی کا ہے ٹھیک ہے ابھی آگے سردیوں میں آپ انڈوں کا کام کریں مرگی آپ لیں مرگی آپ ان سے انڈے لیں اس کے بعد مرگی کو سیل کریں یا مرگی کو آگے بھی آپ رکھیں گوشت کے لیے سیل کر دیں جیسے ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ذہن ہے آپ کو جیسے آپ کا دل چاہتا ہے اس کے علاوہ مارچ اپرل میں جب آپ شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ کے حکم سے آپ اپنا چھوٹے چوزے کا کام شروع کریں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا مشورہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا تو اگر ویڈیو کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ